پہلی چیز جہاں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروع ہوتا ہے کام وہ ہے ڈیٹا بیس ہے اور یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ سٹرنچ بھی سمجھی جاتی ہے یہ نیسی آر کہلاتا ہے نیشنل سوشیو اکنومک ریجسٹری اس کا ایک لیدہ ڈیریکٹر جنرل ہے جو اس کو مینج کرتا ہے اور یہ اس کا پورا نیٹورک پورا پاکستان میں پہلے سروے ایک کیا گیا اور اس کے بعد جو ایک سروے تھا دوزار اکس میں غالباً کمکلیٹ ہوا اس کے بعد یہ ڈینامک کر گیا یعنی یہ آنگوئنگ ایک سائز ہے اور اس کو جو ری ڈو کرنے کے لیے ری سرٹیفیکشن کہہ لیجیے جو ایک سائز شروع کی گئی یہ ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ اس سال دسمبر میں یعنی دسمبر دوزار چوبیس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی پینتیس ملین گھا میں یعنی ہم نوے فیصد پاپلیشن کو کور کیا اس میں یہ آپ سمجھئے کہ تقریباً ایک سینسس کے طور پہ ایک سائز جاری ہے جو یہ کی گئی اس میں جی آئی ایس بیس لوکیشن جن جن لوگوں کا سروے کیا جاتا ہے ان کی جی آئی ایس لوکیشن موجود ہیں سوشیو ایکنومک ریجسٹری میں اور جو سب سے اہمیت ہے جب آج کل ہم بات کرتے ہیں سبسیڈیز کی بھی بات ہوتی ہیں پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سبسیڈی ٹارگیٹڈ سبسیڈیز ہونی چاہیے تو وہ ٹارگٹنگ میکنزم اس نی ایس ای آر سوشیو ایکنومک ریجسٹری کے ذریعے ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس کو گہے بگاہے یوز بھی کیا گیا ہے اور کئی جگہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں ہم ایک ریسنٹلی جو چیز انٹریڈیوز کرائے گی وہ یہ ہے کہ اوپننس او ڈیٹا شیئریں پہلے ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جی ڈیٹا جو تھا اس پر فلوس فسٹڈ اپروچ نہیں جی ہم نے سے یہ ہمارا ڈیٹا ہے پہلے آئے گا اس گرہیں گے لیکن سرکاری اداروں کو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ دوسری وزارتیں ہوں اب یہ ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اور ہم نے ڈیٹا یہ پرو بائٹ کیا جا رہا ہے اس میں مختلف رمضان میں بھی یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا دو صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس کے بعد وفاق میں بھی منسٹری آف انڈسٹری کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا یہ ڈیٹا ہم اب اس میں اپن ایک پالسی ہے تاکہ ہم یہ ٹارگیڈڈ سبسیڈی اور ایک سٹرنٹھ ہے جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکنائز کیا جا رہا ہے ہماری ڈیٹا بیس کو